آئیے میں ایسے متزاد عقیدے جو کسی مومن کا کسی موحشد کا یا قرآن و سنت کے ماننے والے کا یا قلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا یا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ یہ کسی شیطان کا یا کسی مجوسی یا کسی یہودی یا کسی ہندو کا یا کسی غیر قوم کا غیر مسلمان کا یہ دھرم یہ دین ہو سکتا ہے یہ عقیدہ ہو سکتا ہے جو عقیدہ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ تبلیغی جماعت کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے تبلیغی جماعت اور اس کے اندر وہ حضرات بھی ملوث ہیں اس عقیدے میں جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں لیکن تبلیغی جماعت کے لوگ اس عقیدے میں بریلویوں سے ایک ہاتھ اور دو ہاتھ آگئی ہیں ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں سالحین ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ حقیقت میں زندہ ہوتے ہیں ان کا ویسال ہوتا ہے ویسال سمجھتے ہیں ویسال وفل کہتے ہیں ملنے کو ملنے کو ویسال کہتے ہیں ملنے کو ملاب کو ویسال کہا جاتا ہے یعنی ان کی روح اللہ سے جا کر کے ملتی ہے جو کبھی اللہ ہمیں تھی جو الگ ہوئی تو پھر جا کر کے پھر وہاں ملاب ہوتا ہے المہم یہ عقیدہ ان کا ہے اور اس عقیدے کے تعلق سے انہوں نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ اس دنیا سے منتقل ہو جاتے ہیں چرانچہ یہ غیل صدقات حصہ دوم صفحہ 476 میرے سامنے ہیں اس کتاب کے اندر حضرت زکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ ابو یعقوب سننوسی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل کو زہر کے وقت مر جاؤں گا چرانچہ وہ واقعی مر گیا میں نے اسے غسل دیا اور دفن کیا جب میں نے اسے قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی جب میں نے اس کو قبر میں سلایا تو اس نے آنکھیں کھول دی میں نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اور ہزار بار نعوذ باللہ یہ کونسا عقیدہ ہے میرے تبلیغی جماعت کے بھائیو آپ بتلاو حضرت زکریہ صاحب اس اپنی کتاب کے اندر لکھنا ہے صدائل صدقات صدوم صفحہ 476 کے اندر اور ایک واقعہ